السلام علیکم جی گرافکتی چینل میں ہوں شامدید میرا نام اسمان اشرف ہے تو جیسا کہ ہم پریمیر پرو سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے تو آج میں آپ کے لئے لے کہ ہم 30 کی کلاس آج ہمارا مقصد کیا ہے کلاس کا آج جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے ہم نے بہت باتیں کی پچھلی دو کلاسوں میں آج جو میں چاروں کے آج میں تھوڑی چی ریٹنگ پر آپ کو ورکنگ کے باؤں کے ریٹنگ اصل میں ہوتی کی سرہ سے ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ ویڈیو فوٹیج ہونی چاہیے کچھ فوٹیج کچھ ویڈیو جسے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کر سکیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فری کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی ریکارڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس جو اویلیبر ریسورس ہے کیمرہ ہے موبائل ہے یا کچھ اور چیز ہے پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمرہ ہے اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس سے تو آپ اس سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایڈیٹنگ پریمیر میں وہ ایزیلی ہو سکتی ہے اس کی جو اویلیبر ریسورس ہے آپ کے پاس اس سے آپ ویڈیو شوٹ کریں اور اس کو ایڈیٹنگ پر سٹارٹ کریں اگر نہیں ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سٹاک فوٹیج کچھ ڈاؤنلوڈ کریں تو میں اس کے لئے آپ کو ایک ویب سیٹ بھی بتاتا ہوں ایک نہیں یہ کافی ساری ویب سیٹ ہے لیکن میں ابھی آپ کو آج ایک ویب سیٹ بتا رہا ہوں جہاں سے ہم سٹاک فوٹیج میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کی ہے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کس طرح سے وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اور اس پہ ہم کام کریں گے اور تھوڑی سی ڈیٹنگ اور میوزک بھی اس کے اوپر ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہماری تیسری کلاس پریمیر پرو کی پریمیر پرو ہمارا کھل چک ہے اس میں بھی وہی کام ہم نے نیو پرڈیکٹ بنانا ہے نیو پرڈیکٹ بجائیں گے وہی چیزیں ساری ریپیٹ کر رہوں میں دوبارہ سے تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو اور آپ کو یاد رہے کلاسز میں جائیں گے آج ہم کر رہے ہیں کلاس تری تو اس میں میں بنا دیتا ہوں جی اس کا فولڈر اور اس میں میں اس کو نام رکھ دیتا ہوں کلاس تری ٹھیک ہے اوکے کریں گے تو وہی ساری چیزیں دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا تو لمبا ہو جائے گا تو میرا حال ہے ہم سیدھا ایڈیٹنگ پر جاتے ہیں ہم نے جو فوٹیش رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو میں نے لاسٹ ایم بتایا تھا جی تو ہماری ونڈو اپن ہو چکی ہے پریمیر کی ہمارا پریمیر کا انٹرفیس اپن ہو چکا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ایم پر یہ ساری چیزیں بتائی ہیں میں دوبارہ آپ کو بتاؤں تو وہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی تو میرا حال ہے ہم فوراں چلتے ہیں ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے جی کلاس 3 میں جائیں گے یہاں پر یہ کلاس 3 میں جائیں گے تو یہاں پر یہ ویڈیوز پڑھی ہوئیں ہمارے پاس کچھ اچھا ایک میں نے لاسٹ ایم آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں سے ڈباگلی کر کے بھی اپنی جو فوٹیج آپ وہ لے کے آ سکتے ہیں اور ادروائز ہم لوگ یہاں پر یہ ڈرائگ اینڈ ڈروپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈرائگ اینڈ ڈروپ کی میرے پاس یہ کچھ چار کو فوٹیج ہیں وہ میں آپ کو صرف ایک بیسک چیز بتانے لگا ہوں کہ ڈیٹنگ کس طرح سے ہوتے ہیں یا سٹوری آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یا فلم یا سین کس طرح سے بناتے ہیں اچھا اس میں فلم کی ایڈیٹنگ فرق ہوتی ہے شورٹ فلم کی ایڈیٹنگ فرق ہوتی ہے پھر فیچر فلم کی ایڈیٹنگ فرق ہوتی ہے ٹریو لوگ کی ایڈیٹنگ فرق ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے ساتھ ساتھ ابھی جو بیسک آپ کو سٹوری کرنا یا کچھ جو بیسک چیز ہے وہ آپ کو سمجھانے لگوں یا بتانے لگوں یہ ہم نے بنا لی اور اس کے بعد ہم بناتے ہیں یہاں پر ہمارا سیکونس فائل نیو سیکونس بنائیں گے تو ہماری ٹائم لین ایکٹیویٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ سیکونس ہم نے بنا لی اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس یہ فوٹیج آئی کہاں سے ہے ٹھیک ہے فوٹیج کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جی ہماری پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جی مکس کٹ کے نام سے مکس کٹ میں آپ کو سٹاک فوٹیج ویڈیو میوزک آپ کو پری میر کی ٹیمپلیٹس آفٹر فیٹس کی ٹیمپلیٹس سب چیزیں ملیں گی ابھی جو ہم بیسک جا رہے ہیں ویڈیو پر ٹیک ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ویڈیو کسینا سے ریکارڈ ہوتی ہے بیسنس پر جائیں گے ہم بیسنس پر جائیں گے تو یہاں پر میں نے یہ جو ایک فوٹیج آپ کو نظر آ رہی تھی میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے پھر یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے میں ایک صرف بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کو اگر میں دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ فری ویڈیو کی اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پر میں کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ آ رہی ہے اس کی یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں چارہ فوٹیجز اب میں ان سے ایک ایڈٹ اس کو کس طرح سے کرنا یا کس طرح سے ایڈٹ ہو سکتا اس کے اوپر ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم نے میوزک اگر لینا ہے مکس کٹ پہ جائیں گے تو میں نے میوزک بھی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا اور ایک اور بات آپ نے یہاں سے فوٹیج ڈاؤنلوڈ کر کے کہیں پہ اپلوڈ نہیں کرنی کسی سٹاک جو آپ نے اگر ایکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کہیں پہ آپ سٹاک فوٹیج کا کام کرتے ہیں تو اس کے آپ نے ریوز اینڈ ایگولیشن فارڈ لینے کہ آپ ویڈیو کہاں پہ ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے کوپی رائٹس کا کیا کچھ ایشو ہو سکتا یا نہیں ہوتا ابھی صرف بیسک پرپس جو ہے اس کا وہ سیکھنے کا اور آپ کو سکھانے کا مقصد ہے اس لئے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کی اور میں اس کو اگر اپلوڈ کروں گا بھی اپنے چینل پر جو کہ سیکھنے کے لیے میں ساتھ میں اس کا لنک بھی دوں گا میں ان کو جو ہے لنک دوں گا ساتھ کے میں نے یہاں سے فوٹی ڈاؤنلوڈ کی تاکہ وہ آپ کبھی ایزیلی مل سکیں اور مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اسی طرح یہاں سے یہ میوزک کی کلیکشن آ رہی ہے ہم یہاں سے میں نے یہ میوزک ڈاؤنلوڈ کیا ہے کچھ دو تین اور میوزک ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی ہماری ویڈیو آگئی ہم جیسے کہ میں نے لازم بتایا تھا ہم جو اپنی بھن جو ہے وہ اس کو کلین دکھیں گے تو میں یہاں پر ویڈیو اس کا فولڈر بنایا میں نے اور یہ تمام ویڈیوز ہیں میں اس بن میں ڈالنے والا ہوں ٹھیک ہے بن میں ڈالیں تو کتنی کلین ہو گئی آپ کی اسی طرح سے ہمارے پاس میوزک پڑا ہے اور میوزک کا فولڈر بھی اگر ہم فورا فولڈر ڈریک کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ کدھر گیا یہ ٹھیک ہے جی اب اس نے وہ میوزک کا بنا بنایا فولڈر ہم نے ڈریک کیا تو اس پہ یہ میوزک کا بنا بنایا فولڈر کی بن آگیا آپ پاس ٹھیک ہو گیا اب یہ بن آپ بڑی چھوٹی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اسی طرح سے ہم یہ ویڈیو کے بھی تھامنز جو ہیں اس سے بڑے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لارس ٹائم بھی میں نے آپ کو بن کا کچھ یہ پرڈریکٹ پینل کا کچھ چیزیں بتائی تھی اور یہ کچھ چیزیں میں آپ کو آج بتا رہوں اس پہ مزید آپ بڑے بھی کر سکتے ہیں اور سامنل دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو تھوڑے سے چھوٹے کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ ٹائم لین بنا لیا آپ کو میں نے بتایا ڈی ایس الار پہ بنائی تھی پھر میں فور اگزامپل ہم اچھا اس پہ آپ ایڈٹ کرنے کے اب یہ وہی چیز جو لازٹ نے پوچھا تھا کیا آپ کی جو فوٹیج ہے وہ اس کے اکورڈنگ نہیں ہے تو میں اس کو کیپ اگزسٹنگ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک طریقہ کر اس میں ایڈیٹنگ کے لیے فور اگزامپل مجھے ہم اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ کتنا چاہیے ہم یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں کہ اس میں کیا کچھ ہا رہا ٹھیک ہے فور اگزامپل ہمیں چاہیے اس کا یہ یہاں پہ یہ کام کر رہی ہے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس پہ یہ کام کر رہی ہے اور اس نے یہاں سے اوپر دیکھا ٹھیک ہے ہمیں اتنا چاہیے فوٹیج تو یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ریزر ٹول سی سے بھی آ جاتا ہے سی پریس کریں گے جو شورٹ کٹ کی ہے اس سے ریزر ٹول ہمارا سیلیکٹ ہو جاتا ہے میں نے اس کو یہاں سے کٹ لگا دیا ٹھیک ہے میں نے کٹ لگا دیا اب یہ ہمارے پاس الگ الگ فوٹیج ہوگی میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کی ہے ہماری اوریجنل سورس میں یہ پوری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس سے گبرانا نہیں ہے اگر آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر دی ہے تو آپ کے پاس پیچھے سورس میں وہ ویڈیو محفوظ پڑھی ہے تو اس سے آپ نے ٹینٹس نہیں نہیں ہے میں نے ڈیلیٹ کی مجھے اتنا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ نے سورس میں انٹر پر وہ ہی ڈیلیٹ کیا تو یہاں پہ پری ویو دکھانا شروع کر دے گا تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ ہم یہاں سے بھی ویڈیو کو ڈیریکٹ لا سکتے ہیں فرگنیبل میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور مجھے وہی سٹارٹ سے میں ان پوائنٹ سوری یہ جو آپ نے میں جس ونڈو پہ ہائیلیٹ کروں گا اس ونڈو پہ پھر وہ کام کرے گا ابھی یہ بلو ہوئی ہے ابھی یہ پروگرام انٹر والی بلو ہوگی تو میں نے یہاں پہ اس کو ہائیلیٹ کیا پھر میں یہاں پہ ان پوائنٹ آئی سے لگا رہا ہوں آئی سے یہاں پہ یہ اس کا شورٹ کٹ کی آئی ہے اور اس کو پریس کریں گے تو تب بھی اس کا ان پوائنٹ لگ جائے گا مجھے یہاں سے چاہیے اور میں اس کا آؤٹ پوائنٹ مجھے چاہیے یہ اس نے اوپر دیکھا آئیس بلنگ کی اور مجھے یہ اتنا اس کا آؤٹ پوائنٹ چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ہائیلیٹ ہو گئی ماری ویڈیو اب میں یہاں سے یہ ویڈیو ایسے بھی لے کے آ سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر وہی چیز پوچھ رہا ہے میرے سے کہ آپ کی سیٹنگ اس کے کوٹنگ نہیں ہے تو میں اس کو کیپ ایکسٹنگ ڈکھتا ہوں ٹھیک ہے ایک وہ آپ کو میں نے ریزر ٹول سے بتایا اور ایک ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ سے بتایا اس سے بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا کلوز اپ شورٹ آ گیا اب کلوز اپ فلم کی لینگویج میں ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی اس کا آئیس کا کلوز اپ ہے ابھی فلم کی لینگویج میں آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ وہ بھی گائیڈ کروں گا کہ فلم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ کلوز اپ آ گیا جی مارا اب یہ جو شورٹ ہمارا یہ ہمارا میڈ شورٹ ہے یہ بگ کلوز اپ ہو گیا اور یہ ہمارا میڈ شورٹ ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ کتنا چاہیے یہ وہ کام کر رہی ہے میں اس کو یہاں سے میں نے ان پوائنٹ لگایا اور یہاں سے میں اس کو آؤٹ پوائنٹ لگاتا ہوں اور میں اس کو ڈریک اینڈ ڈروپ یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ سکرین پہ دیکھ رہی ہے پھر اس نے اوپر دیکھا پھر ہم نے اس کو دکھایا کہ یہ کی بورڈ کے اوپر کام کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم سوری یہ میں نے وہی کی حرکت کی اب میں اس کو بھی وہی ان اور آؤٹ پوائنٹ سے لے کے آ سکتا ہوں اب میں صرف یہ ایک سٹوری بنا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے پروپر شوٹ نہیں کی ہوئی نہ ہی ہم نے اس کو اس کے کوڈنگ دیکھا ہوا یہ صرف میں آپ کے لئے ایک سٹوری بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سٹوری کیا بنے گی اس کی یا کیا بن سکتی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں جی جب وہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں سے اس کا ان پوائنٹ لگایا ان پوائنٹ یہاں سے یہ مارک ان اور یہ مارک آؤٹ ٹھیک ہے جب اس کا ہاتھ آئے گا کمپیوٹر کی طرف تو وہاں سے میں آؤٹ پوائنٹ لگا دوں گا اور میں یہاں سے ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری کیا سٹوری بن لی ہے جی یہ وہ کام کر رہی ہے ہتون کے ساتھ میں وہ انٹریکشن کر رہی ہے اور یہ ہم نے آفیس کا محول دکھایا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اب یہ ہم نے کلوز اپ سے سٹارٹ کیا یہ ہم نے میڈ شوٹ دکھایا اور یہ ہم نے ماسٹر شوٹ دکھایا جو کہ ایریل ویو میں آ رہا ہے اگر ہم اس کا وہ چینج کرتے ہیں سیکونس فور ایمپل میں ماسٹر شوٹ کو پہلے لے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کو پہلے لے کے آتے ہیں تو کیا سٹوری بنے گی جی ہماری نہیں مزا نہیں آرہا اس کا مزا نہیں آرہا ہم اس کو کسی اور طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں فور ایمپل میں آتا ہوں جی یہاں سے میڈ شوٹ سے اور سوری میڈ شوٹ یہ ہے ہمارا یہ گئی ہے ہم نے میڈ شوٹ دکھایا اتنا پھر ہم کیا کرتے ہیں جی کلوز اپ پہ آتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں یہ اتنا شوٹ کرتے ہیں اچھا اب یہ یہاں پر یہ جو پک ٹول ہے اس سے اس کے سائٹوں سے یہ چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ یہ اس کلپ کے پاس جائیں گے تو یہاں سے یہ ایرو بنا ہوئے اس کو ہم کہیں اس کے ڈریک کر کے بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اب یہ اس نے ادھر دیکھا تو یہاں پر ہم اس کا ماستر شوڑ لگا سکتے ہیں اس کی آئیس بلنگ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگے جی یہ ہم نے دکھایا کہ یہ ہتون کام کر رہی ہے اب یہ ورکنگ کر رہی ہے اس کے بعد اس نے سامنے انٹریکشن کیا اور اس مند سے باتیں کرنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہماری سٹوری بنی اس کی تھوڑی سی اب اس پہ میوزک کس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ویڈیو ٹریکز بن گئے جو ہم نے ویڈیو ٹریک پہ فوٹیج رکھی آپ کو میرا حال ہے میں نے دو طریقوں سے بتایا کہ ایک آپ ریزر ٹول سے کر سکتے ہیں اور ایک مارکن اور مارک آؤٹ سے آپ کو جتنا شورٹ چاہیے اتنا آپ لے کے آئیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں بین پہ واپس پروجیکٹ پہ یہاں پر ہمارے پاس ہے میوزک کچھ تھوڑا سا اب ہم میوزک کو ڈبل گلک کریں گے تو اس کا بھی ویسے ہی ادھر پریویو دکھانا شروع کرے گا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا سسپینس ٹائپ میوزک ہے تو ہم اس کو میرا حیال ہے اس ہی کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو ان پوائنٹ آئی سے لگایا میں نے اور فور گیمبل ہم اتنا پیس چاہیے تو میں اس کو آؤڈ پوائنٹ سے ٹھیک ہے یہ میں نے لیا کے اے بے یار یہ ٹھیک ہو گیا میں نے یہ یہاں سے یہ بھی یہ جو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آر ڈیو یہ ویڈیو ہے اور یہ آر ڈیو ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آر ڈیو سے اس کو امپورٹ کر لیا نیچے ڈرائگ کر کے میں اس کو نیچے لیا ٹھیک ہے فور اگزیمپل اب ہماری سٹوری کیا بن رہی ہے جی میوزک کے ساتھ ٹھیک ہو گیا آپ کو کچھ سمجھ آئیے آپ کو اچھا اس میں میں ایک اور کام کروں کہ اس پہ آ رہی ہے بیٹ بیٹ پہ کٹ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا شوڑ کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آئیے کہ بیٹ پہ بھی کٹ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہی ہم نے یہ اتنا شوڑ کرنا تھا میں نے صرف بیسک آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ بتانی تھی کہ وہ کیا چیز ہوتی جا ٹھیک ہے اب یہ میں نے باقی اس کا پارٹ ڈیلیٹ کر دیا اب یہ ہماری سٹوری بن رہی ہے جی یہ ہاتون کام کر رہی ہے آفس میں یہ اس نے آئیز ادھر کی اور یہ انٹریکشن کر رہی ہے کیونکہ بیسک وہ شوٹ ہم نے ہوت نہیں کیا ہم نے سٹاک پوٹیج ڈاؤنلوڈ کی ہے اور اس سے صرف ایک سٹوری بنانے کی کوشش کی ہے میں نے ٹھیک ہے صرف آپ کو سین جو ہم نے شوٹ کیا جو ہمارے باس اویلیبل ہوتی تھی اس کے کوڈنگ ہم نے آگے پیچھے گھر کے چیزیں دیکھیں کہ ایک سٹوری کس طرح سے بن سکتی ہے اور یہ تھوڑا سا سسپینس والا میوزک ڈال کے ہم اس پر میوزک اور بھی یوز کر سکتے ہیں فور اگزیمپل میں اس پر میوزک چینج کرتا ہوں اگر وہ ہی میں اس پر بھی وہ ہی آئی مارک ان کریں گے اور مارک آؤٹ کریں گے اور میں یہاں سے اس کو ڈریکنڈ روک کرتا ہوں اس کو مجھے اتنا چاہیے میوزک ہم نے یہ میوزک چینج کر کے دیکھ رہے ہیں اس کو مادہ نہیں آرہا کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ آپ کے پاس یہ آپشنز رکھتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے چیزیں چینج کر سکتے ہیں آکر پیچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو یہ بہتر لگ رہا ٹھیک ہے تو میں اس ہی کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ایک بیسک چھوٹی سی ویڈیو ایڈٹ کی توڑی سی سٹوری بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے یہ اب بن گئی اب اس کو ہم نے رینڈر کیس طرح سے کرنا ہے تاکہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کو آپ اگر یوٹیوب پہ چڑھانا جاتے ہیں آپ دوستوں کو دکھانا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا اس کو ابھی کیونکہ یہ پڑی ہوئی ہے اس کو ایک ویڈیو فائل میں کس طرح سے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے رینڈر اس میں بھی وہی رینڈر میں جائیں گے تو ہمیں یہاں پر وہی ان اور آؤٹ پوائنٹ لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں ان پوائنٹ اور یہاں سے آؤٹ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ان اور آؤٹ پوائنٹ لگا دی ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک اور کام ہے جو ہمارا کیا کہتے ہیں یہ سورس منیٹر ہے ہو ہو بن ویڈیو والی یہ ہے اچھا یہاں سے یہ پلے ہوتی ہے اور یہاں سے یہ سیپ فارورڈ جا سکتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس کو دوبار ہوں ٹھیک ہے یہ میں میں نے اس کو برس کیا تو یہاں پہ وہ آ رہا ہے گو ٹو آؤٹ پوائنٹ وہ شیفٹ ہو پہ آ گیا اب میں جب اس کو کروں گا تو یہ ہے گو ٹو ان پوائنٹ تو یہ ان پوائنٹ چلا گئے جو بلو سی آپ کو باہر نظر آ رہی ہے نا یہ بلو سا یہ ٹرائنگل ٹائپ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی اس میں اب ہم جاتے ہیں یہاں پر یہ انسٹ پوائنٹ ہے پھر یہ آور رائٹ ہے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں اور یہاں پر یہ ایک سکرین چھوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ فر ایمپل میں اس خاتون کی جو آنکھیں ہیں ان کا سکرین چھوٹ میں اگر چاہوں کہ مجھے چاہیے تو میں اس پر کلک کروں گا تو یہاں سے میں اس کی جے پیک بی ایم پی جو بھی چیزیں وہ ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہی براوز کر کے میں کلاس تھری میں کلاس تھری میں میں نے سیو کی اس کا میں نام رہ دیتا ہوں جی آئیس ٹھیک ہے یہ میں نے اے 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 اس سوری اس نام تو نہیں ہے لیکن جو مکس کیٹ کے نام سے جانا وہ اس کی آئیس یہاں سے سکرین چھوٹ سیو ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ جاتے ہیں جی ہم پریمیر پہ کدھر گیا ہمارا پریمیر 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 کدھر گیا یہ ہے میرا حال ہے آج کلیے اتنا کافی ہے آپ کو آج تھوڑی سی ویڈیو ریٹنگ پتہ لگا ہاں ایک اور میں چیز آپ کو رینٹر بتانے والا تھا رینٹر آئے گا سوری رینٹر پہ جائیں گے ہم فائل ایکسپورٹ میڈیا ٹھیک ہے میڈیا میں جا کے آپ کو یہاں پر یہ فارمیٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے جب بھی رینٹر نکالنا ہے اس میں آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ویڈیو آرڈیو پھر انیمیٹیڈ گیف اے وی آئی ہر چیز مل رہی ہے آپ نے لیکن آپ نے جب بھی سلیٹ کرنا ہے ایچ ٹو پوائنٹ ایچ ڈوٹ ٹو سکس فور ایچ ڈوٹ ٹو سکس فور سلیٹ کرنا ہے کیوں کہ یہ ایم پی فور رینڈر نکالتا ہے ہم نے یہ سلیٹ کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ادھر ہمیں یہ سائزز بتا رہا ہے کہ بھائی جن آپ کو کس طرح کی چاہیے فیس بک سیون ٹوئنٹی ایچ ٹی چاہیے آپ کو ہائی کوالٹی سیون ٹوئنٹی چاہیے میں فور ایمپل ہائی کوالٹی ٹین نیٹی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ ہمیں یہ اپنا وہ بتا رہا ہے فریم سائزز ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اب سیو کہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پہ آوٹ پٹ کا نیم آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سائز بتا رہا ہے ہماری یہ وینڈو ہے نینڈو ایٹی ٹین نیٹی اور یہاں پر سیکنس ہم نے کرنا ہے جی کلاس تھری میں رینڈر کرنا ہے میں کلاس تھری میں جائیں گے یہاں پر رینڈر کا فولڈر بنا دیتا ہوں میں آپ رینڈر ٹھیک ہے رینڈر میں جائیں گے تو ہم بزنس ویڈیو ٹھیک ہے سیو کی ہم نے بزنس ویڈیو سیو کی اس کے بعد یہاں پر وہ اس کی مزید سیٹنگ بتا رہا ہے اگر آپ نے سائز کو مزید کام کرنا ہے وہ ہم بعد میں ان چیزوں پر دیکھیں گے ابھی صرف آپ کو رینڈر کرنا بتا رہا ہوں یہاں پر اس کا یہ ہمیں اسٹی میٹی ٹھائز ٹوینٹی ون ایم بی بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ساری سیٹنگ کر لی اور اس کو میں ایکسپورٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جب میں ایکسپورٹ کروں گا تو یہ ایک ویڈیو کی فارم میں آجے گی جس کو آپ ایزیلی یوٹیوب پہ دوستوں کو دکھا سکتے ہیں یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دا کے دیکھتے ہیں ہم نے جو رینڈر نکالا ہے اس کا وہ کلاس 3 میں جا کے یہ رینڈر میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ویڈیو ہماری پلے ہو جائے گی جو ہم نے فائنل کی تھی مرحال آج کے لیے کافی ہے اتنا ہم نے آج ایڈیٹنگ سیکھی اور دو طرح سے کٹ کس طرح سے لگتے ہیں ایک ریزر ٹول سے اور ایک ان اور آوٹ پوائنٹ سے سورت منٹر کے طرح کس طرح سے ہم ویڈیو ڈرائگ ڈڈروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اب جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس میں بھی مزید بہت ساری نئی چیزیں آپ کے لئے لے کے ہوں گا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں تب تک آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں شکریہ